بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوبات امام ربانی مجدد و منور الفسانی شیخ احمد فاروقیہ سریندی رحمہ اللہ الباری مکتوب نمبر 267 یہ مکتوب شریف جناب مرزا حسامدین احمد صاحب کے طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ وہ اسرار و دقائق جو اللہ رب العزت نے حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری کو ان اسرار و دقائق پر مشرف فرمایا ہے آپ ارشاد فرماتے کہ میں ان حقائق و دقائق کو ظاہر نہیں کر سکتا بلکہ میں ان حقائق کے بارے میں ان دقائق کے بارے میں ان اسرار کے بارے میں اشارتن بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اور وہ جو اسرار ہیں علوم ہیں معارف ہیں اسرار و دقائق ہیں وہ کہاں سے حاصل ہوا ہے مشکاتی نبوت سے مقتبس ہے مشکاتی نبوت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارے میں کسی نہ مبارکہ سے وہ علوم و معارف مجھے ملے ہیں اور ملائک اعلیعین بھی اس دولت میں شریک ہے یعنی اعلیعین کے ملائک عزام کو بھی جو علوم و معارف ہے اس پر وہ نہ نتق کر سکتے ہیں نہ وہ اشارتن اور رمضان کسی کو کہہ سکتے ہیں انہوں نے بھی یہ دولت جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارکہ آپ کی وسیلہ جنیدہ سے یہ علوم ان کو مل گئے ہیں بعد الحمد و الصلاة و تبلیغ و دعوات آپ کو اطلاعاً عرض ہے کہ جو صحیفہ شریف آپ نے اپنی کرم کی وجہ سے اس حقیر کی نام ارسال کیا تھا میں وہ مطالعہ کر چکا ہوں جزاک اللہ سبحانہو خیران اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین عجر انعیت فرمائے اللہ رب العزت کی انعامات سے میں کیا لکھوں اور کس طرح اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں کیونکہ جو علوم و معارف جو مجھ پر وارد ہوتے ہیں بتوفیق خداوندی ان کی اکثریت میں لکھنے میں یا کسی اور کو سنانے میں اپنے آپ کو معظوم سمجھتا ہوں کچھ جو علوم و معارف ہیں وہ میں نے تو کتابوں میں بھی لکھیں اپنے مکتوبات میں بھی لکھیں ہیں لیکن اور لوگوں کو بھی سنائے ہیں لیکن کچھ جو میں اسرار و دقائق کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو وہ اسرار و دقائق وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے الگ ہے میں ان کو ظاہر کر بھی نہیں سکتا بلکہ رمز اور اشارے سے بھی وہ باتیں نہیں کر سکتا دیکھو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھائی دوں میرا جو فرزند عز ہے جناب خواجہ محمد صادق رحم ہو فرماتے ہیں کہ وہ میرا فرزند جو ہے وہ مجموعہ ہے میرے معارف جو میری علوم معارف ہے اس کا مجموعہ وہ ہے یعنی علوم معارف میں ان سے شیئر کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں اور حضرت خواجہ محمد صادق جو ہے وہ ایک ایسا مکمل نسخہ ہے جن کو مقامات سلوک اور جذبہ جو ہے وہ ان کو مل چکے ہیں اور میں ان سے کہتا رہتا ہوں کے بارے میں لیکن یہ جو اسرار دقیقہ ہے وہ میں خواجہ محمد صادق کو بھی نہیں سنا سکتا اگرچہ خواجہ محمد صادق بہت زیادہ مجھے فورس کرتا رہتا ہے کہ مجھے بتا دو کیونکہ خواجہ محمد صادق آپ رازدان تھے حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ کی لیکن میں اس میں بھی بخل کر جاتا ہوں میں ان کو سنا نہیں سکتا میں ان کو پردے میں رکھتا ہوں اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ میرا فرزند جو ہے یہ میری اسرار کے محرم ہے جو میرے سر ہے نا ان کے محرم ہے لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کو بتا بھی دوں تو خطا اور غلط سے اللہ کریم نے اس کو محفوظ بھی رکھا ہوا ہے وہ محفوظ بھی ہے خطا اور غلط سے لیکن میں کیا کروں کہ باریکی اتنی ہے اس میں اسرار و دقائق میں کہ اس کے معانی کو میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا میں ان کے معانے میں نہیں بتا سکتا اور آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کریم عقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَمْتَلِقُ لِسَانِي میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے کہ میں کسی کو یہ بتاؤں لیکن وَلَا يَمْتَلِقُ لِسَانِي میرا زبان میرا ساتھ نہیں دیتا میں کن الفاظ سے ان کو ایکسپلین کرلو کن الفاظ سے میں آپ کو بتاؤں مطلب میں آپ کو صرف ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ایک بندہ جب مقام قرب الہی میں چلا جاتا ہے اور وہ قرب الہی اتنا ہو کہ جیسے مجدد رحمت اللہ تعالی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا جس کو وصلِ عریان کہتے ہیں جو اسماع و صفات و اعتبارات و شوینات کی تمام پردوں کے علاوہ وہ وصل ہو تو اب یہ بندہ اگر کسی کو ایکسپلین کرے تو کیا ایکسپلین کریں کیسے ایکسپلین کریں کیونکہ ایکسپلینیشن کے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے کوئی ایسی چیز جو عقل اور تمیز اور خیال میں سما جائے جبکہ ذات عباری تعالی جو ہے وہ تو عقل اور تمیز اور خیال میں تو سمایا نہیں جاتا اور یا پھر آپ جس چیز کو آپ کھول رہے ہیں جس چیز کے بارے میں آپ بتانا چاہتے وہاں پر وہ کوئی مجسم شکل میں موجود ہو یا ان کی کوئی اس طرح کی اثرات ہو کہ دائیں بائیں آگے پیچھے شش جہاد میں سے کسی ایک جہاد کے ساتھ وہ ٹچ ہو آپ نے ان کو دیکھا ہو تو آپ آگے ایکسپلین کریں گے لیکن جب اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے جس کو حیرت و نادانی کا مقام کہا جاتا ہے اب وہاں پہ بندہ کیا ایکسپلین کریں گے کہ میں نے کیا دیکھا ہے کیسے دیکھا ہے تو اسی مجدر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ وہ اثرار و دقائق ہے کہ جس کے بارے میں میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا لیکن ہوتا کیا ہے یہ دیکھ و صدری میرا سینہ تو تھنگ ہوتا ہے کہ کاش کوئی محرم ہو اس راز کی کہ میں ان کو بتا دوں لیکن وَلَا يَنْتَجْقُ لِسَانِي مِرَا زَبَانُ اس پر میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے اچھا یہ لفظ قرب جو ہے نامجدر رحمت اللہ تعالی اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لفظ قرب جو ہے یہ بھی مناسب حال نہیں ہے کیونکہ قرب کے لئے کوئی ڈسٹنس ہونے چاہیے کوئی فاصلے ہونے چاہیے میں کسی کے قریب جاتا ہوں تو کتنا فاصلہ ہو میرے اور ان کے درمیان فوٹ دو فوٹ کا گز میٹر کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں قرب لیکن وہاں پر تو یہ قیفیت ہے ہی نہیں تو وہاں آپ قرب کیسے کہہ سکتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے اس مسئلے کو کلیر کرنے کے لئے اس مسئلے کو سمجھانے کے لئے کوئی اور لفظ نہیں ہے تو میں نے لفظ قرب استعمال کیا یعنی لفظ وصل استعمال کیا تو اگر لفظ وصل اور قرب کے لئے بھی یہ مسائل سامنے آ سکتے ہیں تو پھر اس مقام پر جب بندہ پہنچ جائے تو اس مقام پر پھر وہ کیا بول سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں فرماتے ہیں یہ اسرار و دقائق ایسے نہیں ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا نہیں میں اسے بیان کر سکتا ہوں لیکن بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ کوئی محرم ہے میں جس کو بتاؤں گا تو وہ تو آگے سے مجھ پر کفر کی فتوے لگائیں گے میں کسی کو بتاؤں گا تو لوگ تو اس چیز کی دشمن ہوتے ہیں جس کو وہ جان پہچان ان کا نہ ہو تو اب جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے اگر میں کچھ وہ اسرار و دقائق کسی کو بتاؤں تو لوگ انکار میں آ جائیں گے اور جب انکار میں آ جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ اس حالت کی انکار جو ہے نا وہ اس بندے کو کہاں سے کہاں تک لے کے جائے گا اسی لئے میں نہیں کہہ سکتا فریاد حافظ انہم آخر بہر ذہنیست ہم قصہ غریب و حدیث عجیب حافظ نے جو فریاد کیا ہوا ہے یہ بیہودہ اور عبس نہیں ہے کیونکہ یہ جو قصہ ہے نا یہ بہت نادر قصہ ہے اور عجیب و غریب واقعہ ہے کہ میں حافظ جو فریاد کر رہا ہوں یہ کوئی میری بیوقوفی نہیں ہے بلکہ یہ قصہ ہی اتنا عجیب و غریب ہے کہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو لوگ مجھے بیوقوف سمجھیں گے یہ دولت جس کو ہم چپانی کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ دولت ہے جو مقتبس ہے مشکات نبوت انبیاء سے انبیاء علیہ السلام و استسلیمات کی سینہ مبارکہ سے مقتبس ہے کیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت کے قریب جب میں گیا ہوں شبہ میں عراج تو وہاں پر قیفیت کیا تھی کہیں بتایا حضور نبیاء علیہ وسلم نے یا جب موسیٰ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی انی ان اللہ میں اللہ ہوں اور فرمایا گیا کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا تو کبھی مساء اللہ نبیاء علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ میں نے وہاں جا کے کیا دیکھا وہاں روشنی تو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے روشنی لی کی ایک اپنی گھر والی کو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہاں رکو آگے مجھے روشنی نظر آ رہی ہے میں وہاں سے کچھ روشنی کا بندوست کروں جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا آپ ایک مقدس وادی میں ہو فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اپنے جوتے اتھار اور اِنِّي أَنَ اللَّهِ میں اللہ ہوں تو کبھی مساء اللہ نبیاء علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں میں نے کس کو دیکھا اس طرح آپ انبیاء علیہ وسلمات و تسلیمات آدم علیہ وسلم سے لے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی وحی ہوتی گئی اس وحی کی ظاہری قیفیت کو تو انہوں نے بیان کی ہے انبیاء علیہ وسلم لیکن جو خاص اسرار اور دقائق اس وحی میں چپے ہوئے تھے وہ کسی نبی نے کوئی بیان نہیں کی کیونکہ وہ کہ راز ہے اللہ اور اس اپنی محبوب بندے کے درمیان ملیک اے ملیک الاعلا بھی اسی دولت میں شریک اللہ کریم انہیں بھی یہ علم عطا فرما دیتا ہے اور اگر اللہ رب العزت انبیاء علیہ وسلم کی اتباع میں جانے والوں میں سے کسی کو بھی اللہ چاہے تو اسی دولت سے سرفراز فرماسے انہیں ایسے علوم و معارف دے دیتے ہیں اسرار و دقائق انعیت فرماتے ہیں لیکن وہ بھی کسی نبی کی اتباع کی وجہ سے اللہ کریم انہیں انعیت فرماتے ہیں سیدنا ابو حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علم اخذ کی ہیں ایک وہ علم ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں کے درمیان اس کو آشکارہ کیا اور وہ علم ہے حلال و حرام اور احکام کا علم ہے اور اگر دوسرا علم اگر میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں تو لوگ میرے گردن کو کاٹیں گے وہ کونسا علم تھا وہ وہی علم تھا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارکہ سے اسرار و دقائق کے شکل میں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینہ مبارک میں منتقل ہوا تھا وہ اسرار و دقائق و روامز و غوامز دیمان حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین من العلم میں نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی علم اخذ کی ہے ایک وہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور ایک وہ ہے اگر وہ میں پیش کروں تو میرے گلے کو کٹا جائے گا وہ دوسرا علم کیا تھا علم اسرار کہ ہر کسی کے سوچ اور خیال وہاں پر نہیں پہنچ سکتا کیوں؟ ذالک فضل اللہ اتیہ من یشاق اللہ تلفضل عظیم یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنے فضل پر انہیں منتخف کرتے دوسرے بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے خط لکھاتا اپنے صاحب زادگان مبارکان کو خواجہ زادہا تو آپ کو شاید انہوں نے پڑھ کے سنایا ہوگا مخدومہ ہر ایک نئی چیز ہر ایک بدعات کو اگر طریقت میں پیدا کی جائے تو فقیر کے ہاں اس بیعت کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے وہ دین میں نہیں بیدات انہیں پیدا کی طریقت کی بیدات کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے دین کے بیدات ہوتی ہے تو سلسلے کی برکات اس وقت تک فائز ہوتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بدعات کو شامل نہ کی جائے اور جب اس میں کوئی نئی چیز کسی بدعات کو اس میں شامل کیا جائے تو فیوز و برکات سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر سلسلہ نام تو رہ جاتا ہے پھر اس کے فیوزات و برکات کو پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہمارے ہاں سلسلہ عالیہ قادریہ مبارکہ یہ کتنے عظیم و شان سلسلہ ہے خواجہ مہین ادین جشنی اجمیری کا کیا شان ہے ہاتھ خواجہ شیخ شاہ بودین سہر وردی کا کیا شان ہے اس طرح مجد الفصالی رحمت اللہ تعالیہ بری صغیر پاک و ہند میں اگر آپ آ جائیں گے تو سلسلہ یہ نقش بنجے کہ بڑی بڑی ہستیاں آپ کو مل جاتی ہیں بڑے کمال والی ہستیاں آپ کو مل جاتی ہیں میں صرف ایک سلسلے کے بارے میں اشارہ کروں گا یہ جو ہمارے سندھ لڑکانہ میں سونا سائیں اور سجن سائیں اور ان کا فضلی علی قریشی صاحب جو ہوتے تھی ان کے مرشدی گرام ان کا کیا شان ہے کیا شان تھے ان کا لیکن چونکہ اس سلسلے میں آگے جا کہ بدعات شامل کی گئی نئی نئی چیزیں شامل کی گئی تو اس سلسلے کا فیضان جو ہے وہ ختم ہو گیا اس سلسلے میں اب جو ہے وہ نام تو ہے لیکن سلسلہ نہیں ہے ایسے ہی میں سوچتا رہتا تھا کہ ہمارے حضور سید مبارک صاحب علی رحمہ کی رہلت مبارکہ کہ کچھ پچاس سو سال بعد اس سلسلے میں نئی نئی چیزیں شامل ہوں گی اور یہ سلسلہ پھر پچاس سو سال بعد جو ہے نا وہ خراب ہوتا جائے گا لیکن حضور مبارک صاحب علی رحمہ کی رہلت کے دس سال کے بعد اس سلسلے کی آگے سے آگے خلفاء نے اس میں بدعاتیں شامل کی نئی نئی چیزیں شامل کی تو جنہوں نے نئی نئی چیزیں شامل کی ہیں لوگ تو اٹریکٹ ہو کے ان کے طرف آتے ہیں لیکن وہ جو اصل فیصلہ نا سلسلے کا جو ترویج شریعت تھا جو اقامت شریعت مصطفی تھی وہ چیز اب ختم ہو رہے ہیں دول ڈماکے بھی شروع ہو گئے ہیں پھر لباس رہ گیا نام رہ گیا لیکن اریجنلیٹی ختم ہو گئی وہ نہیں ہے پھر کسی نے سلسلے میں کیا شامل کیا کسی نے کیا شامل کیا اسی طرح مجدر عمد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنی سلسلے کے بارے میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھو جب تک کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی مبارک کے ذاتی مبارکہ رہیں اور انہوں نے سلسلے میں کسی بدات کو شامل نے کیا پچھلے والے مکتوب جو حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی نے اپنے سلسلے کے بارگاہ میں لکھا ہے اس میں یہی تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تو اتنے سختی فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ شیخ کمال ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور اس نے انچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو حضرت نے ان کو نکال دیا وہاں سے کہ آئندہ شیخ کمال میرے ساتھ کسی کانے میں نہ بیٹھیں کیونکہ ہم نقش بندی ہو نقش بندی جو ہے وہ جہر کو نہیں تصدیم کرتے یہ خفیہ پڑھ لیتے تو ہم جار نہیں مانتے تو اب صاحب زادگان نے کیا کیا محفل سماء محفل رقص قصید اخوانی یہ شروع کیا تو یہ کہاں سے ہمارے سلسلے میں اب سلسلے میں جن کے نئی بدعات کو شامل کیا تو جب بدعات شامل کیا تو سلسلے کا وہ نور اور فیض اور برکات جو ہیں اب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اسی مکتوب شریف میں جناب حسام الدین مرزا احمد کو جس کو مرزا جیو کہتے ہیں مرزا جیو کا بھی نام لکھا تھا تو اگلا والا مکتوب یہ جو دو سو ستا سٹھ مکتوب ہے یہ مرزا جیو کے نام حسام الدین احمد کے نام لکھا ہے کہ آپ نے وہ والا خط دیکھا ہوگا وہ مکتوب آپ نے پڑھی ہوگی پس آپ جو ہے وہ محافظتی طریقت کر لیں طریقت کی حفاظت کر لیں آپ یہ مہمات میں اور ضروریات میں سے ہیں اور اپنے آپ کو مخالفتی طریقت سے دور رکھیں یہ بھی ضروریات میں سے ہیں آپ جہاں کہیں بھی طریقت کی مخالفت دیکھیں تو آپ سختی اور سرزنش اور مبالغے کے ساتھ اس کو منع کر لیں اور اپنی سلسلے کے ترویج اور ترقیق کی کوشش کر لیا کریں کہ یہ طریقہ جو ہے اسی نمت اور طرز پر رہے جس طرز پر حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ قطعہ والسلام و معل اکرام